ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آشکرتاؤں کی اچھے ہوں گے آج میں پھر ایک نیا چپٹر دا آرٹسٹ لے کر کے آیا ہوں جس کے لکھک شریگا نویا ہے اور اس ویڈیو میں آج ہم لوگ دا آرٹسٹ کے سمری کو جانیں گے سمری کو سمجھیں گے بیہار بورڈ ہنڈڈ مارکس انگلیش کا جو سلیول سے اس میں کتاب ہے رینوو اور رینوو کا چپٹر نمبر سکس ہے دا آرٹسٹ اور آج میں اسی چپٹر کو سمجھانے کے لیے جا رہا ہوں بورڈ میں دو سمری رہتا ہے جس میں اسے ایک کو ایکسپلین کرنا رہتا ہے ایک کو لکھنا رہتا ہے اور وہ سمری پانچ نمبر کا پوچھا جاتا ہے اور اگر اس وار دا آرٹسٹ پوچھ دے تو آپ آرام سے اس سمری کو لکھ سکتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں اور شروع کرتے ہیں دا آرٹسٹ کے سمری کو لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ انگلی شو یا اردو میتھلی ہندی سب کا میں ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کرتا ہوں جس سے آپ کچھ فائدہ پہنچ سکے اور اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ اپنے فرینڈز کو ریلیٹیبز کو شیئر کیجئے جو اس بار ٹویلت میں اپئر ہوں گے تاکہ ان کو کچھ فائدہ پہنچ سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں دا آرٹسٹ کے سمری کو دا آرٹسٹ جو لکھا گیا وہ شیگا نویا کے دورہ یہ جاپان کے ایک رائٹر ہے جاپانی لکھک ہے اس کہانی میں انہوں نے یہ سمجھانے کی کوشس کیے ہیں کہ آج کل کے دور میں آج کل کے لوگ جو ہے وہ اپنے بچے کے ٹیلنٹ کو کس طرح سے ختم کر رہے ہیں آج کے انسان جو اپنے بچے کے ٹیلنٹ کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور اس کے ٹیلنٹ کو کس طرح سے وہ ڈیمیز کر دے رہے ہیں یہی بات سیگا نویا جو ہے بتانے کی کوشش کی ہے چلیے آگے سمری میں کیا کہتا ہے سمری کو دیکھتے ہیں اس کہانی میں ایک پرائیمری اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے جس کا نام ہے سیبے اور وہ بارہ سال کا ہے پرائیمری اسکول یہاں پہ یہ چرچہ نہیں کر رہا ہے کس کلاس میں وہ پڑھ رہا ہے بارہ سال کا تو ہے لیکن لکھک جو ہے وہ چرچہ کرتے ہیں کہ وہ بارہ سال کا ہے لیکن پھر بھی ابھی پرائیمری اسکول میں ہی پڑھ رہا ہے ایک سے لے کر کے جو پاس تک اس کو ہم لوگ پرائیمری اسکول کہتے ہیں اس کے بعد سکس ٹو ایٹھ جو ہے وہ میڈل اسکول ہو گیا اور نائن ٹو ٹنت ہائی اسکول اور اس کے بعد پھر کالیز یونیورسٹی تو یہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں کہ پرائیمری اسکول کون سے کلاس میں یہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بارہ سال کا ایک اسٹوڈنٹ ہے جو ابھی پرائیمری سکول میں پڑھ رہا ہے جس کا نام ہے سیبے اور اس کی دلچسپی جو ہے وہ گوڈ کو تمبا کو پولش کرنے میں ہے تمبا کو پولش کرنے میں سبجی کا نام ہے ایک فروٹ کہہ سکتے ہیں اس کو یا سبجی بھی جاپان میں اس کا یوز کیا جاتا ہے تمبا جس کو تمبا کہتے ہیں تو یہ جاپان میں پائے جانے والا ایک جس فل ہے ویجی ٹیول ہے تو اس کی دلچسپی رہتی ہے اسی تمبا کو پولش کرنے میں آفٹر ہیج اسکول انسٹیڈ آف پلینگ ویٹ آدھر چلڈرین ہی یوز ٹو گو ٹو دی مارکٹ ان سرچ آف گوڈز اسکول کے بعد جب اسکول ختم ہو جاتی انسٹیڈ آف پلینگ کھیلنے کے وجہ ہے جو ہے نا وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلانے ہی کرتے تھے دوسرے بچے کے ساتھ کھیلنے کے وجہ یا گھر جانے کے وجہ جو ہے نا بچے چلے جاتے تھے مارکٹ میں وہ سبے پہنچ جاتا مارکٹ میں جیسے چھٹی بات اور ایک بچے آپس میں کھیلنے لگتے یا اپنے گھر کے طرف جاتا لیکن یہ سبے جو ہے نہ گھر جاتا نہ تو کھیلتا بلکہ وہ جو ہے مارکٹ کے طرف نکل جاتا اور وہ مارکٹ کے طرف کیس لیے نکلتا تو وہ تمبا دھوڑنے کے لیے تمبا دھوڑنے کے لیے وہ جاتا اب وہ یہاں پہ کہہ سام میں سام میں جو ہے وہ پلتھی مار کر بیر جائے کرتے تھے پلتھی مارے کہاں پہ بیرتے تھے تو جو لیونگ روم ہے جہاں پہ وہ رہا کرتے تھے تو اس کے کارنر پہ بیر جاتے تھے اور نئے نئے تمبا کے ساتھ وہ کام کرنا شروع کرتے تھے اب وہ کون سا کام کرتے ہیں کون سا کام وہ کیا کرتا تھا اس باتے کو میں اس میں نہیں ایڈ کیا ہوں ورنہ پھر سمری جو سے بہت لمبا ہو جائے گا اور یہ میں بہت شورٹ سمری بتا رہا ہوں تھی جس کو آپ اقزام میں جو لکھ سکتے ہیں اقزام میں میں سمری کو تو پورا سمجھا رہا ہوں لیکن یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے اس کو آپ اقزام میں آرام سے لکھ سکتے ہیں تو اب یہ گوڈ پہ کون سا کام کیا کرتا تھا تمبا پہ کون سا کام کیا کرتا تھا چلی اس کو اب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ گوڈ لوکی کا سنس لیے کہ لوکی پہ وہ کام کیا کرتا تھا تمبا یہاں پہ ایک چلی یہ ہے تمبا ایک جاپان میں پہ جانے والے جو ہے سبجی ہے تو وہ سبھی کیا کرتا کہ تمبا لے کر کے آتا اور پلتی مار کر کے بیٹھ جاتا اور اس تمبا پہ سب سے پہلے وہ چھدر کرتا ہول کرتا سرک کر دیتا اور اس کے اندر سے بیج نکال لیتا بیج نکالنے کے بعد اس کے اندر چائپتی ڈالتا تاکہ اس کی درگند جو ہے وہ ختم ہو جائے لوکی میں تو درگند ہوتا نہیں ہے تاکہ اس کے درگند جو اس سے ختم ہو جائے پھر کیا کرتا اس ہول کو بند کر دیتا بند کرنے کے بعد اس تمبا پہ جو ہے وہ شیک لگاتا سیک کا لیپ لگاتا سیک ایک ڈرکس ہے ڈرکس کے روپ میں استعمال وہ جاپان میں لوگ کرتے ہیں جو چاول کا جو ہے سو بنایا ہوا رہا تھا چاول کے آنٹے کا تو اس کا لیپ جو ہے سیبے اس پہ لگاتا لگانے کے بعد اس کا لیپ لگانے کے بعد اس کو کپرا سے جو ہے وہ باندھ دیتا لپیڑ دیتا کپرا اس میں لپیڑ دیتا اور کسی ٹین میں رکھ کر اس کو رات بھرکلی چھوڑ دیتا اگلے صبح اس تمبہ کو نکالتا اور دھوپ میں سکھنے کے لیے رکھ دیتا اور جب وہ دھوپ میں سکھ جاتا پھر اس پہ پالش کرنا سرو کر دیتا یہ کام تھا ہر ایک تمبہ کے ساتھ سیبے یہ کام کیا کرتا تھا ایک دن جو ہے وہ پانچ اس کا گارڈ دیکھتے ہیں تمبہ دیکھتے ہیں جو ایک بوڑھی لیڈی جو اسو بیستی رہتی ہے وہ وہاں جاتا ہے اور جانے کے بعد اس تمبہ کو اس لیڈی سے پانچ دس این میں کھڑی لیتا ہم لوگ جس طرح انڈیا میں روپیہ کا استعمال کرتے ہیں روپیہ چلتا انڈیا میں اسی طرح سے جاپان میں این چلتا تو وہ دس این میں اس تمبے کو کھڑی لیتا ہے جب وہ لیڈی کے پاس ہو جاتا اس کے پاس پیسہ رہتا نہیں ہے پھر وہ جس اپنے گھر جاتا اور پھر ماں سے لے کر آتا پھر دس این میں وہ کھڑیتا ہے اس تمبہ کے وجہ سے وہ بہت خوش تھا ایک دن وہ اسکول جاتا ہے اور جانے کے بعد وہ دیکس کے نیچے بیر جاتا ہے اور اس تمبہ پہ پولش کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن وہ جو رنگے ہاتھ اپنے ایتکس کے ٹیچر کے دوارہ پکرے جاتے ہیں ایتکس نیتکتہ ٹیچر کے دوارہ پکرے جاتے ہیں وہ ٹیچر بہت ناراض ہو جاتے ہیں اس لیے وہ ناراض ہوتے ہیں کہ وہ پرہائی کو نگلیٹ کر رہے ہیں اور تمبہ کے ساتھ کھیل لے ٹیچر بہت غصہ میں آ جاتے ہیں ٹیچر صرف اس کے تمبہ کو ہی سیز نہیں کرتے ہیں یہی نہیں بلکہ اس کے گھر پہ بھی جاتے ہیں سیبے گھر پہ وہ ٹیچر جاتے ہیں کمپلین کرنے کے لئے جب فادر اس کے بارے میں جانتے ہیں سیبے کے پتہ اس کے بارے میں جانتے ہیں تو بہت ناراض ہو جاتے ہیں بہت غصے میں آ جاتے ہیں اور سیبے کو بہت بری طرح سے ڈارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھاب اس میں یہاں نہیں کرنا ہے اور اس تمبے کو جو تمبہ اس میں پولیس کرتے رہے تھے پانچ انچ کا جو تمبہ سے بھی پولیس کرتا ہے اس تمبے کو لے کر کے جو ہے وہ دے دیتے ہیں ٹیچر ایک پورٹر کو چپراسی کو ایک دن وہ چپراسی کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس تمبہ کو جو ہے وہ کیورو ڈیلر کے پاس لکھر کے جاتے ہیں اور اس تمبہ کو پچاس ین میں جو اسو بیز دیتا ہے لیٹر کیورو ڈیلر سولڈ ٹو ویلتھی ڈیلر فور سکس ہنڈرڈ این اور وہ جو ہے کیورو ڈیلر اپنے سے ویلتھی ڈیلر کے پاس جو ہے بیستہ اور کتنے بیستہ ہے چھے سو ین میں بیستہ ہے تو یہ تھا سمری دارٹس کا سمری اور اچھا لگا ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگلے ویڈیو میں میں جو ہے اس چیپٹر کا اوبجیکٹیب کوشن لے کر کے آوں گا اور پھر شورٹ آنسر کوشن اس کو لے کر کے آوں گا تب تک کے لئے انتظار کیجئے پھر اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں کے لئے انتظار كل کے چینل کو دخی کے لے نہیں جوگرہ